ایک مہینہ الیکشن میں رہ گیا اور اس طرح کا سوال کہ واقعی الیکشنز ہونے جا رہی ہیں عجیب سی بات نہیں لگتی کیا ماضی میں اتنی غیر یقینی کی صورتحال آپ نے دیکھی ہے سر پہلے کبھی؟ نہیں میں نے اسی صورتحال کبھی نہیں دیکھی بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ الیکشن کا التوا لازمی ہوتا تھا مگر التوا نہیں ہوا تھا خاص طور پر ستر کے الیکشن تو لازمی ایسا تھا کہ نومبر پانچ نومبر کو پانچ لاکھ سے زیادہ افراد خوت ہوئے لیکن سال دسمبر کو الیکشن کر آئے گئی ہمارے سامنی کی بات ہے یہ اس طرح سے جو الیکشن ہوئے تھے وہ پانچ لاکھ لاشوں پر بنگال کی پانچ لاکھ لاشوں پر الیکشن ہوئے تھے اس بار جو ہے الیکشن کے التوا کے کوئی وجہ نہیں ہے الیکشن کے التوا کے وجہ کل بھی نہیں تھے گزشتہ ایک سال کے دوران ایسی وہ جواد پیدا نہیں ہوئی تھی جن کے وجہ سے الیکشن ملتا بھی ہوتا لیکن اس سوسائیٹی میں ایک بیماری لگ چکی ہے کہ ناراض گھروں کے ناراض موجوان بچے جو باہر نکلتے ہیں جنرے ایک ایک موبائل سمارپون پر جو ہے سو سو ایک آن کھولے ہوئے ہیں اور وہ جو اپنی عشق کے طرح بناتے ہیں اور سارے کا سارا بتاتے ہیں اس سے ان سیاسی نیٹروں کو خوف راک ہو گیا ہے کہ جناب وہ بھی پٹا کر ہو گیا ہے لیکن میں یہ آپ سے جانا ہے یہاں پر ہر چند دن کے بعد ہے کہ کچھ ایسی چیز سامنے آ جاتی ہے جس سے الیکشن کے حوالے سے ابحام پیدا ہو جاتا ہے نا سر اب یہ چودہ سینیٹرز کو ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ جنڈے سے بڑھ کر قراردار پاس لے کر آئیں اور اس کو منظور کروالیں کہ ابحام یہ بیماری جو آپ کہہ رہے ہیں یہ کیسے دور ہو سکتی ہے نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابحام پیدا کرنے والی کوئی کوئی قوت تو ہے سارسی جماعتوں سے ہمارے سامنے پر موقع دے رہی ہیں بڑی پارٹیاں یہی کہہ رہی ہیں کہ الیکشن گلتوا نہیں چاہتی ہیں اور چھوڑی پارٹی کا کونسی پارٹی ہے مولانا صاحب کی پارٹی ہے جو کہہ رہی ہے کہ الیکشن گلتوا کیا اور وجہ بھی کوئی نہیں ہے ان کو دہشت گھنٹی کے خطرہ ہے تو ہم یہی کہہ رہے تھے نا کہ جب بینظیر واپس آئی ہیں تو پہلے دن ہی ڈیٹھ سرزاہید آدمی جو ہے پہلے ہی دماغے میں جو ہے وہ علاق ہوئے تھے اور اس کے بعد پھر وہ خود خود دماغے میں چلی گئی اس کے بعد یہ الیکشن ہوئے تھے لیکن اس کے علاوہ بہت ساری پارٹیز جو ہیں انہوں نے حوالے سے بھی تو کمپلینز کینا اور پی ٹی آئی کے مسائل پہ اگر میں لگاری صاحب آپ سے بات کروں تو دیکھیں وہ ان کا کیا ہوا جی پہلے ان کو بلے کا نشان مل رہا ہے پھر نہیں مل رہا ایک مہینے سے کہتے رہے کاغذات نامزدگی چینے جا رہے ہیں پھر پتا چلا سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی پی ٹی آئی نہیں جمع کرائے پھر جی آروز نے مسترد کر دیے ٹریبنلز جو بنے وہا ہاں پہ زیادہ تر اکثریہ جو ہے وہ منظور ہو گئے ہیں ان کے صرف کیا لگتا ہے کہ ہماری مقتدرہ جو ہے کہ وہ بھی اس وقت دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے کہ ایک ایک طرف سے کھینچ رہی ہے دوسری دوسری طرف سے کھینچ رہی ہے یہ بھی کوئی سٹریٹیجی ہے نظر لگاری صاحب بلکل 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 آپ صحیح کہہ رہی ہے بلکل ایسا ہے کہ لادلا بھی اپنی پہلے لادلا بھی اپنی اس پر ہے اس موجود ہے اس لسٹ میں موجود ہے دوسر لادلا بھی موجود ہے اور اس کا کام بھی ہو رہا ہے اس کا کام بھی ہو رہا ہے todہ ہے یہ کہا جاتا ہے کہ جناب وہ کاغذات چھینے رہے چار دس آجموں کے کاغذات چھینے گئے میں کہتا ہوں تمام کاغذات چھینے والوں کو گριفتار کیا جانا چاہیے سب پکوا ہے ربش ربش کوئی سروے نہیں ہوتا ہے سب ایسے دفتروں میں بیٹھ کر سروے کیے جاتے ہیں ٹھیک ایک بات اور پھر میں ذرا آگے چلوں کیونکہ آپ اس وقت کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں سر کل MQM PMLN کی آخری کہا جاتا ہے کہ فائنل کہہ لیں کہ ایک بیٹھک ہوگی جس میں NA242 کا معاملہ ڈیسائیڈ ہوگا آپ کو لگتا ہے کہ مصطفیٰ کمال شباز شریف کے حق میں دس بردار ہو سکتے دو ماہ ہو گئے ان کے اتحاد کو بھی تک سیٹ ایجسمنٹ کا معاملہ ایک سیٹ کے اوپر ہی حل نہیں ہو پا رہا ہے نہیں میرے خلی میں بہت سے سیٹوں پر نہیں حال ہو پائے گا یہ اپنی طرف سے یہ کوششیں کر رہے ہیں لیکن وہ بلدیا ٹاؤن کی سیٹ ایسی ہے میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں ابھی سے ہی اگر وہ شباز شریفی نہ لڑیں لیکن مصطفیٰ کمال بھی نہیں جیت رہے ہیں وہاں سے جیتے گے نہیں بہت سورت دال ہو گئے اس کی ڈیموگرافی کا میں بتا دیتا ہوں آپ کو اس میں بختون زیادہ ہیں اس کے اندر ہزارے کے اپنا میہواری کے لوگ زیادہ ہیں اس کے اندر جو ہے وہ سراکی سپیکنگ زیادہ ہیں پجابی سپیکنگ ہے کچھ اور اردو سپیکنگ بڑی تعداد میں ہیں تو اس طرح سے ڈیموگرافی ایسی ہے کہ وہ ملہ جللہ رجان ہوگا اس میں اس سیٹ پر خامخواہ کی لڑائی ہو رہی ہے خامخواہ کی بات ہو رہی ہے یہ مصطفیٰ کمال صاحب اپنے حلقے سے جہاں سے وہ بڑی طاقت بار ہو سکتے تھے نیوکرا جیسے وہ ہار گئے کیا واقعی نزی لگائی صاحب ہماری جو عوام ہے وہ اتنی سادہ اتنی معصوم ہے کہ وہ ان کے اس طرح کے دعو وادوں میں آ جاتی ہے یا یہ کبھی پورے بھی ہو سکیں گے یہ ہے کہ عوام پورے طرح سے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں انہیں یہ سوچنے کا وہ بس سوچتے ہی رہ جاتے ہیں کہ یہ سٹاسی لیڈرشپ کب ہمارے مسائل حل کرے گی یا باقی مسائل حل کرے گی نہ تو عمران خان نے کوئی وعدہ پورا کرنا تھا اور نہ یہ جو بعد میں وعدے آ رہے ہیں ہمارے سامنے یہ پورے ہوتے لگتے ہیں اس سے پہلے کی بھی نہیں ہوئے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سندھ کے اندر بعد در بعد دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کچھ وعدے کی ہے ان کو پورا کیا گیا خواتین کانا حقوق پر ہزاروں نی داکھوں ایکن زمین دی گئی اور واقعی دی گئی یہ ہمارے سامنے کی باتیں ہیں اور سندھ میں برسات کے بعد تباہ کاریوں کے بعد مکانات بنیتے ہیں وہ ہم نے بھی دیکھے ہیں اور مکانات بنے لوگوں کو دینے کی بات ہوئی تھی اور میرے خیال میں مالکانہ حقوق پر کچھ لوگوں کو مکان دیئے بھی گئے ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر وہ اس کو اور بہتر کر سکیں لیکن یہ ہے کہ منشور جو ہے وہ بنیادی تبدیلی کے منشور نہیں ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ پاکستان کے دھانچہ جاتی ہے یہ تبدیلی ضروری ہے کہ جناب اس پورے سسٹم کو کیسے ٹھیک کریں گے پھر جہاں آئی ایم اپ کی ڈیمانڈ ہوتے ہیں ان کو کون پورا کرے گا پھر اس طرح سے اور بڑے مسائل ہیں جن کو کون حل کرے گا لیکن نظیر لگائی صاحب کیونکہ ابھی آپ نے خود مسائل دی ہے تو سر آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی کارکردگی ایسی ہے یا ایسی رہی ہے کہ وہ لاہور میں بھی اب ڈٹ کے مقابلہ کر سکیں چونکہ بلاول بٹو این اے ون ٹو سیون سے لاہور میں کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مخالفین کو گھر میں گھس کے ماریں گے تو کیا سندھ کی کارکردگی ایسی ہے چونکہ بلاول بٹو کہتے ہیں کہ اس وقت لاہور میں ترقیاتی کاموں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اور پیپلز پارٹی کی قیادت کہہ رہی ہے کہ جی سندھ کی جیسی ترقی پورے پاکستان ملے کے آئیں گے تو لوگ انفلوینس ہوں گے باقی پاکستان کے اس سے اس لیے کہ پچھلے پندرہ سال میں پیپلز پارٹی کے خلاف اتنا شدید قسم کا پرپاگنڈا کیا گیا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ان نے کیا تو کچھ نہیں ہے دس اور دوہزار دوہزار گیارہ کی برسات انہیں پاکستان کا انفرسٹیکچر پورے کا پورا سندھ کے تواہ کر کے رکھ دیا تھا وہ انفرسٹیکچر کی بہالی بہت بڑا مسئلہ تھا اس وقت آپ کو سندھ میں کئی ایسے ہسپتال ہیں بہت بڑے ہسپتال ہیں جہاں میں نے خود دیکھا ہے جہاں سنتر اسی لاکھ میں دنیا میں باہر جا کر ٹرانسپلانٹیشن ہوتی ہیں وہ یہاں پر مفت ہو رہی ہیں اور مفت کی میں بات جو کر رہا ہوں میں خود اس کا عین ہی شاہد ہوں میرے سامنے ایسے لوگوں کا ہوا ہے جن کی زندگی کو کوئی بھروسہ نہیں تھا وہ بچ بھی گئے اور ان کا ٹرانسپلانٹیشن ہوا ہے اور انہیں ہسپتالوں کو جال کوئی زلہ اور کوئی تحصیلہ چل نہیں ہے جہاں کارڈیو سکولر کا ہسپتال نہ ہو جہاں دل کے امراض کا ہسپتال نہ ہو جبکہ خیبر پختونخواہ میں ڈاکٹر تک نہیں ہے ڈاکٹر تک نہیں ہے نزیل اغاری صاحب کل کے اہل آج کل کے اہل آج کے نا اہل اور پھر وہی گول دائرے کا سفر آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ اس گول چکر کو اب سیدھا کرنے جا رہی ہے یا پھر یہ جو گول چکر ہے اس کی رفتار مزید تیز ہو جائے گی فیصلہ محفوظ ہے آپ کو کیا انکانات لگ رہے ہیں ایک تو میں یہ کہ فیصلہ جو بھی ہو اور کسی کو اہل یا نا اہل قرار دیا جائے میں ایک بات واضح کر دوں میں کراچی میں تھا اور میں ساری صورتحال کو مانیٹر بھی کر رہا تھا جب جہاں سری لنکا سے چلا اور یہاں پہنچا ہے اس سے پہلے میانواز شریف کو پرائیم منسٹر ہوس میں گرفتار کیا جا چکا تھا جب جہاد نے آکر لینڈ کیا پھر ان کے اوپر لگایا گیا ہے کہ جناب اس نے جہاد اغوا کیا ہے یہ تو بات ہو چکی ہے اب ہم اس کو کب تک دھورائیں گے کب ان چیزوں پر جائیں گے ریکارڈ بتا رہا ہے کہ تیارے کو کہا گیا کہ اسے واپس لے جائیں ریکارڈ پہ ہے کہ تیارے کو کہا گیا کہ واپس لے جائیں یہاں نہ اترنے دیں کراچی میں کون ریکارڈ ہے یہ بات آپ کہہ رہے گے ریکارڈ میں ریکارڈ میں آپ پرائی جی سندھ کراچی ائرپورٹ پہ پہنچے ہیدر آباد ائرپورٹ آپ نے بند کرا دیا میں یہ کہا رہا ہوں کہ ہیدر آباد ائرپورٹ بند کرا دیا میں آرز کرا دیا تھا سر میں آرز کرا دیا تھا غوصلی شاہ بھی پہنچے تھے سارے لوگ پہنچے تھے